موسیقی سیچویشن اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں حکومت نے لوگ ڈاؤن بڑھا دیا ہے تو آپ کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ وہ اپنی آواز دنیا کو سنائے تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے بہت سارے فالورز ہیں بہت سارے لائکس ہیں اور کافی مشہور چینل ہے ہمارا تو ہم نے سوچا کہ ان کے لئے ایک پروگرام ایسا لائے جس میں وہ یہ سب باتیں بتا سکیں تو ہمارے پروگرام کا نام ہے کارنٹین کمپلین آفس جس کے فرسٹ اپیسوٹ کے ساتھ میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوں می فرسٹ کولر جو ہماری ہیں ویڈیو کولم کریں گے فرسٹ کولر جو ہماری ہیں وہ ہے ان کا نام ہے گلنار بکش جن کا تعلق ایبی ایریا سے ہے آپ کا طور سے تعریف کراتا چلو آپ جو ہے وہ بیسٹرز کرتے کرتے ان کی شادی ہو گئی اور اب جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ کے ڈگری کے ساتھ تین بچے سمالتی ہیں اور پل ٹائم ہاؤس رائب جو کہ ایک سوسائیٹی کے اندر ایک پیشہ ہے ایک پیشہ سے مراد پروفیشن ہے ایک ہاؤس رائب ہونا بھی پروفیشن ہے ہ دیکھیں طرح جلدی کر لیں سالن چڑھایا ہوئے روٹی بھی پکانی ہے جی بس آپ کی طرف آ رہو آپ کی طرف ہی آ رہا تھا میں بتائیں کیا حال ہے آپ نے بہت برا حال ہے یہ نہ پوچھیں بس نہیں دیکھیں آپ نے ہمیں کال کی ہے تو آپ کو بتانا تو پڑے گا کہ کیوں آپ نے کال کی کوئی انہوں کے مسئلہ ضرور ہوگا آپ نے کال کی ہے تو بتائیں بہت برا حال ہے اور لسن ہو گئے ہیں نہیں دیکھیں ایسی بات نہیں کریں آپ ایسی بات بالکل نہیں کریں نیشنل ٹیلی ویژین ہے آپ کو سب دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا لحاظ کریں تو یہ زیادہ تمیز کی باتیں نہ کریں جتنی بہت تہزیبیز کارنٹین میں ہو رہی ہیں ہمارے گر میں کے پوچھے مت اور ویسے بھی پیچھے کچھن میں بول رہی تھی ساس کو لسن چھیننے کو دیکھ رہی ہوں اب اب بات سنیں میری شکایت اپنے میاں سے ہے جب سے یہ کرونا وائرس آیا ہے پورا دن بنیان پہنے مست پانڈے کی طرح پڑھ رہتے ہیں یہ دو دو وہ دے دو یہ پکا دو وہ پکا دو ہر تھوڑی دیر دیر بعد کچھ نہ کچھ کھانے کو مانگتے رہتے ہیں بچے پیوی نہ ہوگی نوکرانی ہوگی ہر چیز الگ الگ پلیٹ میں کھانی ہے سارا دن میں برتن دو دو کے بس ختم ہو جاتی ہوں اوپر سے یہ ماسی بھی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے نہیں آرہی تو جھاڑو پوچا کپڑے بھی مجھے ہی کرنے پڑتے ہیں کنمی کہ یہ آلم ہو گیا ایک شاہر میں اور روڈ شیٹنگ ابھی تک کب ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ تو آپ نے کہا کہ آپ کے husband دن بھر گھر میں پڑے رہتے ہیں تو کچھ تو کام ہوگا مطلب ایک انسان کتنی دیر تک دن بھر جو ہے وہ گھر میں پڑا رہ سکتا تو کچھ تو ایسا کام ہوگا جو وہ کرتے ہوں کرتے ہیں نا اکھروڑ توڑتے ہیں بتاشے پھوڑتے ہیں ارے میں کہہ رہی ہوں نہیں کرتے کچھ تو نہیں کرتے ختم اچھا اب آپ یہ پتہ ہیں آپ چاہتی کیا ہے آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے جو آپ گورنمنٹ کے سامنے رکھنا چاہتی ہیں تو آپ چینل میں میں آپ کی چینل سے گورنمنٹ سے یہ درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ یا تو یہ لوگ ڈاؤن کھول دیں تاکہ یہ کام پر جائیں یا پھر میرے میاں کو لے جا کر کورنٹین میں ڈال دیں بیگام کل ذرا پائے بنا دینا میں ذرا ان کے پائے نے کائل کرائی گولور صاحبہ اچھا تو ہمارے خیال ہے گولنال صاحبہ کی کال کٹ ہو چکی ہے کیونکہ وہ جا چکی ہیں اپنے ہزبینڈ سے بات کرنے کے لیے کسی اہم موضوع بات کرنے کے ہی ہیں وہ جیسا لگ رہا تھا تو آخر میں پروگرام کے اختیام کی طرف چلتے ہیں اور آخر میں ہماری جو ہے وہ گزارش ہے ان تمام مرد حضرات سے جو بکول گولنال صاحبہ ہر گھر میں ہر اس میں موجود ہیں اور پانڈے کی طرح پڑھے رہتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے ہیں جبکہ وہ فارغ ہیں جبکہ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے بھاڑ جانا نہیں ہے تو اپنی اپنی بیویوں کے اپنی بیویوں کے ہاتھ بٹائیے اور ان کے ساتھ کام کیجئے بچوں کے ساتھ کام کیجئے ان کی مدد کیجئے گھر کی کام مدد کیجئے تاکہ اس طرح کی کمپلینز آنا کم ہوں اور سوسائٹی ایک اچھی طرف جا سکے تو انشاءاللہ اسی طرح اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے کمپلین کے ساتھ کسی نئے جو ہے وہ شکوے کے ساتھ اور انشاءاللہ اس کو کوشش کریں گے اس کو حل کریں اور وقت ترک کریں اللہ حافظ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے یار مزارت چاہے تو منابت ہوں مجھے اللہ حافظ